دوستو سلام علیکم آج میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ اہم بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے افغانستان سے متعلق ابھی ریسنٹلی حال ہی میں طالبان کا ایک وفد پاکستان آیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ افغان کامر نے ایک پریس سلیز ایشو کیا اور کہا کہ جی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں طالبان اور پاکستان کے درمیان جو اس وقت مذاکرات یا کانٹیکٹس ہیں لیکن ساتھ اسی پریس سلیز میں یہ بھی ذکر کیا کہ جو ملہ برادر ہیں طالبان کی جو شورہ ہے ابھی تک پاکستان میں موجود ہے بلکہ صرف شورہ ہی نہیں پاکستان ابھی تک ٹریننگ کیمپس موجود ہیں جہاں پہ طالبان کے جو فٹ سولڈرز ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو یہ بات سامنے رکھی اور پھر ابھی ہم نے میں آج بلکہ دیکھ رہا تھا بھارت کے اغباروں میں ایک خبر نکلی کہ افغانستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ڈائریک ٹریڈ ہے انڈی ایس انہوں نے دس چینی باشندوں کو افغانستان میں گرفتار کیا ہے اور ان کے خلاف ایکوزیشن یہ ہے کہ وہ حقانی نیٹورک کو سپورٹ کر رہے تھے یعنی کہ بقول ان کے دہشتگردی کو چین کے جو دس پاشندے اغبانستان موجود تھے جو ایکنومک اسسٹنس یا کسی پروجیٹس کے تحت تھے ان کو گرفتار کر لیا اور پریزیڈن اشرف غنی نے جو وائس فرس وائس پریزیڈنٹ ہیں عمر سالے ان کو یہ کام سونپا ہے کہ وہ چائنہ کی حکومت کے ساتھ انٹچ ہوں اور اس مسئلے کو حل کریں اب دیکھئے پہلے تو پاکستان کے خلاف یہ بات ہوتی رہتی تھی کہ پاکستان تالیبان کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے اور تالیبان اس کے زیر اثر ہیں اب یہ دیکھئے کسی بہترین طریقے سے یہ اب چائنہ کو بھی اس سارے چکر میں ڈال رہے ہیں کہ چائنہ بھی حقانی نیٹورک کو یا تالیبان کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں اور مجھے یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ قوتیں خاص طور پر بھارت میں بار بار نام لیتا ہی مجھے اچھا بھی نہیں لگتا لیکن میں کیا کروں کیونکہ ایک اسٹریٹیجک جو اس وقت بھارت کی جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان میں امن نہ آئے اور وہ چونکہ چائنہ کے ساتھ ان کے تعلقات جو اس وقت ایسٹرن لڈاکھ میں جو ان کی ٹینشن چل رہی ہے وہ ٹینشن کم نہیں ہو رہی نہ زیادہ بھی اسکیلیشن بھی نہیں ہے لیکن بھارل ایک سٹیل میٹ کیسی سیچویشن تو ہے تو اب یہ بھارت چونکہ انڈی ایس جو ہے آہ افغانستان کی جو سیکیورٹی جنسی ہے وہ بالکل بھارت کے ہاتھ میں ہے اب یقین جانیے بہت پیسہ بھارت نے اس پہ خرچ کیا ہے تو اب یہ چائنہ کو بھی اس میں ڈال رہے ہیں تو آہ افغانستان اور پھر ابھی کل ہی مزید آہ خودکرش حملے بھی ہوئے ہیں بھارت میں آہ افغانستان میں تو آہ اب یہ ایک معاملہ جو ہے سیرس ہوتا جا رہا ہے تو میں نے پہلے بھی کہیں اپنا ایک ذکر کیا تھا کہ عمران خان نے جو وزر کیا تھا آہ افغانستان کا پچھے دنوں ہمارے وزیر آزم نے اور ایک شیئرڈ ویجن جو ڈاکومنٹ سائن کیا تھا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ال کنسیڈر تھا وہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی تو ہمیں اب ابھی بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے طالبان کے آہ ایڈو نوٹ نو کہ ہمارا اثر و سوخ کتنا ہے لیکن بھارل آہ بھارت تو یہ کہتا نہیں تھکتا اور افغانستان کی حکومت بھی یہ کہتی نہیں تھکتی کہ بھئی آہ اگر طالبان کو کوئی لا سکتا ہے یا ریکنسلییشن پہ مجبور کر سکتا ہے تو وہ پاکستانی ہے تو ہم نے ساری ذمہ داری اپنے اوپر قبول کر لی ہے اور اب چلیے کسی حد تک پریشر ہم سے ہٹا چائنہ کی طرف بھی آئے گا لیکن افغانستان کی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے جہاں تک میں دیکھ پاتا ہوں ہمیں افسوس تو ہے کہ افغانستان میں صورتحال قابو میں نہیں آ رہی لیکن ہم کیا کریں ہمارے ہاتھ میں چیزیں ہیں نہیں لیکن ہم خود اپنے آپ کو اس منجدھار میں ڈال رہے ہیں اور اس گردات میں پھنستے جا رہے ہیں اور بھارال ابھی بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں ابھی بھی ہماری پوزیشن میں وہ کلیریٹی نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یو ایس فورسز رہیں نہ رہیں اب بائیڈن صاحب تشریف لائیں گے اس کے بعد یہ پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن آج جو چائنہ کے حوالے سے افغانستان میں چین چینی باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے کہ اور یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ قانی نیٹورک اور طالبان کی دہشتگردی کی جو ایکٹیویٹیز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ ایک بڑی سیریس ڈیولپنٹ ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے مہینے افغانستان کیلئے کیا پیغام لے کر آتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ